شریمہ دھوبر ایویڈیس میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے تاج محل کے بارے میں اور اس کے بارے میں ویسی جانکاریاں شو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے دیکھیں تاج محل اتر پردیس راج کے آگرہ شیر میں رستے تھے اور بہت سندر مکبرہ ہے جیسے مغل بادشاہ ساجہاں نے اپنی بیگم ممتاج محل کی یاد میں بنوائے تھا تو اس کے جو انٹریسٹنگ فیکٹس ہیں وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ تاج محل کا نرمانکار ہے ورس سولہ سو باتیس میں شروع تھا اور یا ورس سولہ سو ترپن تک بن کر تیار ہوا تھا ملہ کافی اچھا گھاسا وقت اس کو لگا تھا بنانے میں تاج کو جب آپ صبح دیکھیں گے تو یہ گلاوی دیکھتا ہے شام کو دودیا اور چاندنی رات میں سنہرا دیکھتا ہے تاج محل کے ساتھ پہلی جو سیلفی لی گئی تھی وہ جارج ہیریسن نام کے ویکٹی نے لی تھی ممتاج اور ساج ہہاں کا اصلی قبر تاج محل کے تیغانے میں ایسا سب کہتے ہیں اور اس قبروں پر اللہ کے 99 نام کو دے ہوئے ہیں تاج محل میں ساج ہہاں اور ممتاج کے قبر کے اوپر ایک لیمپ لٹکا ہوا ہے جو مشرق کے سلطان بیورسی درتیے کی مسجد کے لیمپ کی نکل ہے اور یہ لیمپ 18 فروری 1906 کو تاج محل میں پہلی بار جلائے گیا تھا تاج محل کے سامنے جو بیٹھنے کے لیے بینچ لگی ہے اس بینچ کا نام ہے ڈائنا بینچ اور تاج محل کے چاروں اور کی مناوروں کی اوچ جائی ایک تالیس دسملوں چھ میٹر ہے تاج محل کے نیو میں ایک وسیج پرکار کے لکڑی کا پریوب ہوا ہے جو کہ اب یمنا ندی کے جلستر کم ہونے کے قرارن سنکتی چلی جا رہی ہے تاج محل بنانے والے کاریگر کا نام تھا احمد لاہوری تطاہ انہیں عراق سے بلائے گیا تھا تب سوچ سکتے ہیں کہاں کہاں سے کیسے کیسے جھگاڑ کر کے یہ پورا بنایا گیا پر سب سے حقیقت بات یہ ہے کہ تاج محل کو سہنسا جہاں نے بنوایا ہے اس بات کا کوئی ایکچر ثبوت موجود نہیں ہے تاج محل کے ہر نیو والے کونے میں ایک ایک منار ہیں اور یہ چاروں منارے مقبری کو سنتولن دل دیئے بلند شہر کے ایک مزدور نے اپنی پتنی کی یاد میں تاج محل کی نقل بنانے کا پریاس کیا تھا حالانکہ اپنی گریبی کے قارن وہ اسے پورا نہیں کر پایا تھا دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنی ساری باتیں ہیں یہ میں نے بہت سارے ویب سائٹ پڑھے ہیں اس میں خاص کر کے روچک ڈاٹ کوم ایک ویب سائٹ تھا وہاں سے میں نے بہت سارے جانکاریہ لیے ہیں ان کے جو اونر ہیں ساہل صاحب ساہل کمر صاحب وہ کافی انٹیلیجن بند ہیں تو ان سے بھی ہماری روگرو ہوتی رہتی ہے تو مطلب ایسا ہے کہ میں ان سے کافی کچھ سیکھتا ہوں اور ان کے ویب سائٹ سے بھی کافی چیزیں میں نے لیے لیے جو میں گیاں کی باتیں اور انٹرشنی سیکس جو بتاتا ہوں بہت چیز میں ان سے ڈسکرشن کرنے کے بعد ڈالتا ہوں ان کا بھی اپنا ویب سائٹ ہے روچک ڈاٹ کوم آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی جو تاج مہل ہے اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو یہ اورنگ آباد کے ست بیوی کی مقبر ہے اسی منی تاج بھی کہتے ہیں شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ تاج مہل جیسے ہی ایک کالی عمارت بنانا چاہتا تھا ساجہان جسے تاج مہل کی خوبصورتی کو دیکھ سکیں پر ساجہان کو جب اس کے بیٹے اور انجیب نے قید کر لیا تو اس کا سپنا بس سپنا ہی رہ گیا تاج مہل کو دیکھیں کے لیے ہر سال چالیس لاکھ لوگ آتے ہیں اور اس میں سے ستر فیزتی ہی بھارتی ہوتے ہیں تاج مہل کو جانے والے مکھ مارو کی بھی جو فوارے لگے ہوئے ہیں وہ کسی پائپ سے نہیں چڑے ہوئے ابھی تو ہر فوارے کے نیچے تامبے کا ایک ٹینک ہے اور یہ سبھی ٹینک ایک ہی سمیہ پر بھرتے ہیں اور دواب بننے پر ایک ساتھ ہی پانی چھوٹتے ہیں جب تاج مہل بنائے گیا تھا تو اس پر لگ بھگ تین کڑو روپے کھرچ ہوئے تھے اور اس سمیہ کے تین کڑو آج کے تیرسٹھ ارب ستتر کڑو روپے کے برابر ہے آپ سوچ سکتے ہیں تاج مہل کو اٹھائیس طرح کے قیمتی پتھروں سے سجائے گیا تھا جو کئی دیسوں سے لائے گئے تھے ان ویس قیمتی پتھروں کو انگریجروں نے نکال لیا تھا تاج مہل یمنا کی کنارے بنا ہوا ہے اور تاج مہل کا آدھار ایک ایسی لکڑی پر بنا ہوا ہے جسے مجبوط بنائے رکھنے کے لیے نمی کی عوشکتہ ہوتی ہے اور اس نمی کو پاس میں بہنے والی امنا ندی ہی بنائے رکھتی ہے دوسرے ویسو یوت انیس سو ایک اتر کے پارت پاک یوت اور نائن اگارے کے بعد تاج مہل کی سرچہ کے لیے اس کے گمبت کے چاروں اور بانس کا سرچہ گیرہ بنا کر اسے ہری رنگ کی چادر کے ساتھ ڈھک دیا گیا تھا تاکہ دشمنوں کی نظر سے بچا رہے ہیں یہ چاروں اور جو منارے ہیں وہ اکتالیس دسملوں چھ میٹر اوچھی ہیں اور یہ باہر کی اور ہلکا سا جھکاؤ دیا گیا ہے تاکہ یہ منارے بھکم بجے سے آبدہ میں مقبرے پر نہ گر کر باہر کی اور گرے اتنی ساری چیزیں جو ہیں تاج مہل کے بارے میں یہ شاید آپ نے بہت کم چیزیں سنی ہوگی اتنی ساری چیزیں آپ نے نہیں سنی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو ٹوٹل جو وقت بھی لگا تھا وہ تقریباً بائیس سال کا وقت لگا تھا اسے بنانے میں اور تاج مہل میں لگ بھگ بیس ہزار مجدور کاریگر اور بہت سارے شلپکاروں نے کام کیا تھا تو یہ تھا تاج مہل کا اتحاس جو ہم اتحاس کے کتابوں میں پڑھتے ہیں جب اتحاس کے باہر کی دنیا میں ہم دیکھیں گے تو آپ کو تاج مہل کے بارے میں کچھ اور بھی سچائیاں نظر رہے گی جو ہندو پکش کرتی ہیں ہندو پکش کے حساب سے یہ ایک شیوہ لیتا ابھی بھارت ورس میں وارج ہوتر لنگ ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ تاج مہل ان میں سے ایک ہے جسے کی ناگ ناگشفر کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس کی جلہری کے ناگ کے دور لپٹا ہوا جیسا بنائے گیا تھا جب سے سانجہ نے اس پر قبضہ کیا اس کی فوطرتہ اور ہندو سماپت ہو گئی تاج مہل شبت کے انت میں آئے مہل مسلم شبت ہے ہی نہیں افغانستان سے لے کر اجیریہ تک کسی بھی مسلم دیش میں ایک بھی ایسی عمارت نہیں ہے جسے کی مہل کے نام سے پکارا جاتا ہو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تاج مہل نام ممتاج مہل جو کہ وہاں پر دفن کی گئی تھی اس کے قارن پڑا یہ بات دو قارن کے قارن ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے پہلی تو یک کہ ساجہہ کی بیگم کا نام نہ تو ممتاج مہل نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ کسی عمارت کا نام رکھنے کے لیے ممتاج نام اکمہلہ کے نام سے مم کو ہٹا دینے کا کچھ مطلب نہیں بنتا ہے ہندو پکش کی اگر مانیں تو تاج مہل واسطہ میں شرم مندل ہے جس کا اصلی نام تیجو محالیہ ہے چکی مہلہ کا نام ممتاج تھا جو کہ زو اچھر سے سماپت ہوتا ہے نہ کی جو تو بھون کا نام بھی تاج کے اسطحان پر تاز ہونا چیئے تھا لیکن ایسا نہیں ہے تو یہ ہندو پکش کے دعوے ہیں اور سری پی این اوکے نے اپنی پستک تاج مہل ہندو ٹیمپل میں بہت ساری دلیلیں دی ہیں بہت ساری دلیلیں دی ہیں جو تاج مہل کو بارہ جترلوں میں سے ایک ثابت کرتا ہے تو ہم آپ سب کا آواری ہیں کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو گیان روچک پوشٹ سے روچک ڈاٹ کم سے ملا ہے وہی جانکری میں نے آپ کو دی ہے تو دھنیواز آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیشئے دھنیواز